موسیقی مسمی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہیں خوش ہیں اور دسمبر کے انٹھنے تھنڈے دنوں کو آپ لوگ بھی انجوائی کر رہے ہیں ویسے تو دسمبر کا مہینہ تھوڑا بھیگا بھیگا ہی ہوتا ہے لیکن اس پر بارشے ہی نہیں ہوئی اور خوش تھنڈ پڑی ہے جس کے وجہ سے خانسی بخار فلو جو ہے نا بہت زیادہ وائرل ہوا ہوئے اور آپ کی بہن بھی بس سارے چکر سے ابھی جو ہے نا گزر کے نکلی ہوں میں سب میں سے چھوٹیاں ہوتے ساتھ بچے بیمار میں بیمار اور الحمدللہ اب میں بہتر ہوں اور میری واس پر آپ لوگوں کو تھوڑا سی چینج لگ رہی ہو کیونکہ ابھی تک پراپرٹی میں نے نہ ریکاور نہیں کیا ہیر آپ لوگ سنائیں کیسے گزار رہے ہیں آپ لوگ اپنی چھوٹیاں کیسے گزار رہے ہیں آپ کے دسمبر کے یہ دن مجھے تو بہت اچھا لگتا دسمبر اور میں بہت انجوائی کرتی ہوں دسمبر کی تھنڈی شامیں اداس شامیں اور ایسی جب آپ کو اپنا من پسند کھانا مل جائے تو آپ کی شام کو چار چام لگ جاتے ہیں بس آپ بھی میرا دل کر رہا تھا کچھ سپائسیز ہا کچھ میٹھا بناوں تو بس میں آگئی تھی کچھن میں اور میں آج بنا رہی ہوں جی ڈیٹس این والنٹ کیک بہت سیمپل ریسپی ہے بہت سیمپل سی انگریڈینٹس جس میں جاتے ہیں یہ سارے انگریڈینٹس مجھا ہمارے کچھن میں موجود ہی ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لی تھی کھجوریں یہ تقریبا میں نے لی تھی بیس سے پچیس اور ان کو اچھے طریقے سے میں نے واش کر لیا اور ان میں سے پھر میں نے گھٹلیاں مارا نکال لی اس کے بعد بس ان کو میں نیم گرم دودھ منا بھگو دوں گی میں نے تقریبا وان اڈا ہاف کپ جو ہے دودھ گرم کرنے کے لیے رکھ دیئے اور اسی دودھ کے اندر میں اس کو تقریبا آدھر گھنٹے کے لیے بھی کھو کے رکھ دوں گی پس یہ میک شور کرنا کہ جو کھجوریں ہیں وہ دودھ کے اندر فولی ڈپ ہو جائیں تاکہ وہ سوفٹ ہو جائیں پھر ہمیں یہ گرائنڈ کریں گے پھر ہمارے جب یہ سوفٹ ہوئی ہوں گے تو یہ بہت ایزی لی گرائنڈ ہو جائیں گے بڑا ایک سمودھ سا جو ہے ہمارے پاس اس کا پیسٹ ریڈی ہو جائے کا کیک کے لیے اس کو بھی کوکے رکھ دیا نیکس میں بنا رہی تھی مٹروں کے پکوڑے اور جی ہاں مٹروں کے پکوڑے بہت ہی لذیذ بنتے ہیں اس کے لیے میں نے لیے تھے مٹر ایک کپ سے تھے میرے پاس مٹر اور یہ فریز ہوئے ہوئے تھے تو پس ان کو نکال کے میں نے پانی میں ہلکہ سا ان کو بوائل کرواؤں گی یہاں پہ لیے تھے میں تین سے چار ہری مرچیں ان کو میں نے چوپر میں ڈال دیا تب تک میرے جو ہے نہ مٹر بھی بوائل ہو گئے تھے پس میں ان کو ایک ہلکہ سا بوائل کیا تھا بس زیادہ ان کو بوائل نہیں کرنا گلانا نہیں ہے اس کے بعد ان کو میں نے ڈال دی تھا چوپر میں اور اس کو میں ہلکہ سا یہاں پہ چوپ کر لوں گی ہم نے مٹروں کو بلکل چوپ نہیں کرنا اس کو بس ہلکہ سا نا بس تھوڑ سے ٹوٹے ٹوٹے وہیں مٹر ہونے چاہیے بلکل پروپرلی چوپ نہیں ہوں گے ہیچے ہینڈ بلینڈر ہے نا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے اتنا کمفرٹیبل ہے نا یہ کہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی جلدی جلدی پس آپ نے چیزیں ڈال لی اور اس پہ چوپ کر لی مجھے تو ہینڈ بلینڈر بلینڈر سے زیادہ اچھے لگتا ہے تو یہ دراز میں بھی ایزی لی اویلی بل ہیں اگر آپ کو کچھ اچھا ہی ہے تو آپ دراز سے جا کے اس کو آر لائن جو ہے نا اس کو آرڈر کر سکتے ہیں ساتھ میں میں تھوڑ سے اس میں پالک بھی ڈال دی پالک بھی میرے پاس فریز ہوئی تھی بس وہ بھی میں نے اس کو دھویا اور دھو کے اس کو اس میں ڈال گیا پالک بھی میرے پاس کٹی ہوئی تھی اور ہم نے بس اس کو دو سے تین دفع پس ہم نے اس کو چوپ کرنا ہے زیادہ ہم نے نہیں کرنا کہ تمام چیزیں جو ہے نا اچھے تکے سے مر جو جائیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے آپ کو نظر آ دیں گے مٹر کے بھی مٹر جو ہے نا ٹوٹے ٹوٹے ہیں کوئی وہ بلکل ان کا چوپٹ ہوا جو ہے نا کچومر سانی ہے مٹروں کا یہ یہاں پہ پہلے میں نے سوچا کہ یہ کیک بنا لے جائے کیونکہ کیک بیک بھی کرنا اس کے بعد اس کو تھا ریسٹ ٹائم بھی چاہیے ہوتا اس کے بعد جو ہے نا اس کو کٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اس لئے پہلے ہم کیک کو ریڈی کر لوں گی یہاں پہ جو میں نے کجوری اور دودھ بھی گوئی ہوئی تھی وہ میں نے بلینڈر میں ڈال کے ان کو اچھے تریکے سے بلینڈ کر لوں گی ان کا ایک بڑا سوفٹ سا جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا سوفٹ سا ایک ٹیکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہوگی کیک کے لئے اور یہ جو ہم نے کجور اور دودھ کا پیسٹ ریڈی کیا ہے ہم نے ڈالیا ہے ایک باول میں اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل بیکنگ کرتے ہیں بس آپ نے میرینگ کا توڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو آپ کی جو بیکنگ ہوتی ہے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے ساتھ میں اس میں ایک کپ جو ہے میں نے نارمل گندم کا جو آٹا وہ میں نے ڈالا ہے اس میں میں نے میادہ نہیں ڈالا آٹا ڈالا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس میں ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے بیکنگ پاودر اور وان ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڑا ڈالا ہے اس میں کوئی شگر خجوروں کا اپنا جو میٹھا ہے نا وہی اس کے لئے کافی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا سمپل سی ریسپی ہے بس اس کو اپنے اچھے طریقے سے سارے بیٹر کو مکس کر لینا تاکہ کوئی بھی لنپس جو ہے نا وہ اس میں نہ ہو اور اس کے بعد اس سارے بیٹر کو ہم لوگ ڈال دیں گے اپنے مولڈ میں اور مولڈ کو میں نے لائن کیا ہے بیکنگ پیپر کے ساتھ اور ساتھ میں میں اس پہ ہلکا سا آئل بھی برش کیا جب بھی بیکنگ کرنی ہونا تو کوشش کریں آپ نے اپنا جو مولڈ ہے نا وہ پہلے ریڈی کر کے رکھ لیں تاکہ جو ہی ہم اپنا بیٹر کو ریڈی کریں اور ہم فورن سے اس کو جو ہے نا مولڈ کے اندر ڈال دیں یہاں پہ اچھے طریقے سے ہم لوگ اپنے جو ہے مولڈ کو اس کو ٹیپ ٹیپ کر لیں کے تاکہ جو مکسچر ہے نا وہ ایونلی سارا جو میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈال دوں گی والنٹ سے میں نے ڈھیر سارے ڈالے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اگر لوگ کو کچھ اور پساندہ تو آپ اس کی ٹاپنگ پہ کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں مایکرو جو ہے میں نے آلرڈی اون جو ہے میں نے آلرڈی پری ہیٹ پہ لگایا تھا اور یہاں پہ 170 ڈکری سیلچیس پہ اس کو میں بیک کروں گی 40 مینٹس کے لئے لیکن آپ نے بیچ میں ایک دفعہ اس کو چیک بھی کر لینا ہے روڈز جو ہیں اوپر نیچے والے جو انہیں دونوں ہیں نا وہ آن کیے ہوئے اور بس یہاں پہ اس کو میں نے بیک کرنے کے لئے رکھ دیا اور نیکس اب ہم اپنے چلیں گے اپنے مٹھوں کے پکوڑوں کے طرف اور یہ دیکھیں بس یہ ہمارا چاپٹو اور مسالہ وہیں پڑھا ہوا تھا اب بس اس کو میں نے ڈال دیا ہے ایک باول میں اور اس کوشش کیا کریں اپنے بٹنوں کو اچھے طریقے سے ساف کر لیا کریں تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے نا ویس نہ ہوا کریں یہاں پہ اچھے سے زیادہ جو ہے نا میں نے ڈال لیا اپنے باول میں اور اس کے باہر اس میں ڈالوی ہوں ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون اس میں میں ڈالا ہے کٹی ہی لال مرچ اور اس میں جائے کا زیرہ یہ بھی میں نے ون ٹی سپون ہی ڈالا ہے بہت لائٹ سے سپائس اس میں جاتے ہیں اور صرف ایک آلو چھوٹا سا آلو جو ہے نا میں نے باریک باریک کاٹ اس میں ڈالا ہے اس میں پیاز بیرا نہیں جاتا صرف آلو بھی آپ اپنے تھوڑ سے فلیورز ایڈ کرنے کا میں نے اس میں آلو ایڈ کیا لیکن آلو کا جو ہے نا بہت اچھا اس میں ٹی سٹ آتا ہے ساتھ میس میں میں نے ڈال دی تھا بیسن اور اس کو پاس ہم پانی ڈال کے اس کو نورمال سے اس کی پیسٹ منا لیں گے اور اس ٹیس پہ آپ جو اس کے سپائسیز بیرا بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے میں نے ہلکی سے انگریل کھا کے چیک کیا کہ اس میں نمک مل سٹیک ہے نہیں تو انہا آپ اپنی جو ہے نا اس کو بڑھا سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کی مطابق یہاں پہ اویل میں نے اچھا سے گرم کیا ہے اور پاس اس میں میں پپکوڑے ڈال دوں گی چھوٹ چھوٹے پکوڑے ڈال لیں بہت بڑے پڑے نہیں چھوٹ چھوٹے ادھا اچھے لگتے ہیں اور ہاں جی مجھے ایک بات جاتا ہے میں نے ہاں سے ایک بات کرنی ہے مجھے لاسٹ ویڈیو بھی کسی نے کمنٹ کیا و تک سسٹر آپ کی ویڈیو تو بہت اچھی ہے لیکن آپ نے نا ویڈیو جب وائس اوور کر رہی ہیں تو آپ کچھ کھا رہی تھی تو سسٹر میں کچھ بھی نہیں تھی کھا رہی مجھے بڑی ہسی آئی تھی کمنٹ پڑ تھی ایک چلی مجھے ہوا ہوئے فلو تو میری تھوڑ سی آواز جو ہے نا بھاری بھاری ہو رہی ہے تو شاید اس لئے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوا کہ شاید میں کچھ کھاتے بھی وائس اوور کر رہی ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور پکوڑے تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کتنے اچھے کتنے کرسپی سے فرائے ہوئے ہیں موہ میں دیکھ کے آپ کے بھی پانی آ رہا ہوگا تو ریسپی ضرور آپ نے ٹرائے کرنی ہے یہاں پہ ہمارا جو کیک ہے وہ بھی بیک ہو چکا ہے میں ایک تفاہ نکال کے اس کو پہلے چیک کر لوں گی میں تھوڑ پک کی مردہ سے چیک کیا اور یہ آپ دیکھیں کہ میری تفاہر آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا کیک جو ہے وہ فلی بیکت ہے بس یہاں پہ اس کو میں تھنڈا ہونے کے لئے لگتا ہوں کہ جب تھنڈا ہوگا پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا میں اس کے مول سے نکالوں گی اور نیکس جو ہے میں نے ہر دل عزیز جو ہے نا باداموں کا دودھ کی ریسپی جو ہے آپ سے شیئر کروں یقین منہ اس ریسپی سے اتنے مزق باداموں کا دودھ بنتا ہے یہاں پہ میں نے لیتے تھے تھوڑا سے بادام اور اس کو ہلکا سا گرائنڈ کرنا ہے پلس پہ رکھ کے آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے بہت پاؤڈر نہیں بنانا باداموں کا ٹھیک ہے تھوڑھوڑے دردرے سے بادام ہونے چاہیے یہاں پہ میں تھوڑا ساتھ اسی گھی ڈالا ہے پین میں اور میں نے ڈال دی ہیں بادام اور اس کے اندر جو ہے نا میں دو سے تین منٹ کے اس کو ہلکا سا باداموں کو بھونوں گی اور ساتھ پیس میں میں ڈال دی ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب آٹا اور اس کو بھی ڈال کے بھونوں گی بڑی اچھی جب ایک خوشبوہ آئے گی نا تو اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دی رہے ہیں یہاں پہ تقریباً تین سے چار کپ میں نے جو تھوڑا دودھ ریڈی کرنے کے لیے میں نے یہ بنایا رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں میں دودھ را ہے اگر آپ حلقہ پانی ڈالنا ہے اگر آپ کو بہت اختیار لیے ہے تو اپ ہاف کپ پانی ڈالтер اگر آپ کو بہت تھک چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاف کپ پانی ڈالنے ہیں یہاں پہ پاس پانی ڈال کے اس کو ہلکا سا جب وایل آئے گا نا اس کے بعد اس میں میں دودھ آئٹ کر دوں گی کہ اس کے بعد جب دودھ کال اب میں اچھے سے بائل آجائے گا نا تو اس میں میں ڈال دوں گی چینی چینی آپ نے جو ہے نا حسب زائقہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی اس میں ایڈ کر لینی ہے ویسے تو آپ کہتے ہوں گے دودھ پداموں کے دودھ کی ریسپی بھی کوئی شیئر کرنے ہوئے لیکن یقین مانی ہے چھوٹ چھوٹی ٹیپس ہوتے ہیں چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں جن کو آپ کرے نا تو آپ کی چیز میں کو جو ہے نا زائقی کو چارچان لگ جاتے ہیں یہاں پہ پس جب میں دودھ کو چیز سے بوائل آگیا ہے اس میں میں نے زافران ڈالائے زافران سے کلر بہت اچھا ہو چاہے اور ساتھ میں اس میں بڑی اچھی سی جو ہے نا دودھ میں خشبو آ جائے گی یہاں پہ بس جو ہمارا بتا مولا دودھ ہے نا وہ بھی ہو گیا ہے ریڈی اور بس اب ہماری شام کو جو ہے نا اچھے دیکھ سے انجوائی کرنے والے یہاں پہ میرا کیک پی جو تھا تھنڈا ہو گیا اور بس اس کے وہ جو ہے نا میں پلیٹ میں آپ نکال رہی ہوں اور دیکھیں کتنے ایزیل اس کا جو ہے نا بیکنگ پیپر جو ہے وہ ریموو ہو گیا ہے اور دیکھ کے آپ کا دل تو کر رہا ہوں کا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کیچن میں جانا جلدی سے جا کے اس کو بنانا ہے میری ریسپی کو فالو کرنا ہے اگر آپ میری چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو جو ہے لائک بھی ضرور کریں اپنے فینڈ فیملی دوستوں کے ساتھ میری چینل کے لنک کو شیئر بھی کریں اور یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے یہ بھی ریڈی ہو گئے اور ساتھ میں ہم نے رکھی ہے املی کی میٹھی چٹنی اور املی کی چٹنی کے ساتھ تو اس کا ٹیسٹ ہی دوبالا ہو جاتا ہے بس اب میں جو دودھ ہے وہ بھی کپس میں ڈال ہوئی ہوں بچوں کو میں نے بلا لیا ہے ہزمن کو میں نے کال کر دی کہ آپ بھی آ جائیں آپ سب ہم مل کر بیٹھ کر جو ہے نا اپنی شام کو انجوائی کرنے والے ہیں بچوں تو آلیڈی ویٹنگ ہے کب ہمیں جو ہے نا کیک ملے کیونکہ بچوں آپ کو پتا کہ کیک بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو میرے تو چھوٹے تونوں کب سے ویٹنگ ہے کہ ماما کب کیک کٹ کریں گی اور کب ہمیں دیں گی تو بس یہاں پر فائنل لک جو ہے میرے چیزوں کی آپ لوگ دیکھ لیں یہ ہی چھوٹ چھوٹی خوشیوں ہوتی ہیں بس چھوٹ چھوٹی چیزیں بنا کے آپ سب مل بیٹھ کے جب کھاتے ہیں اور سب انجوائی کرتے ہیں تو وہ ہی آپ کے لئے مومنٹس جو ہوتے ہیں وہ میموریبل ہو جاتے ہیں یہاں پر بس میں کیک کو کٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دکھا دوں اور بچے بھی ویٹنگ ہے کھانے کے لئے تو بس یہاں پر جو ہے نا کیک کٹ رہا ہے اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا سوفٹ سا جو ہے نا ہمارا کیک ریڈی ہوئے یہ دیکھ لیں جی اور والنٹس کے ساتھ اس کا چوہرہ ٹیسٹ دوبالا ہو گیا اور یہ تھے ہمارے پکوڑے اور پکوڑے بھی آپ دیکھ لیں گندہ سے گرین گرین پکوڑے باہر سے براؤن کرسپی سے پکوڑے ایمبلک چچنگ ساتھ تو بہت ہی انہوں نے ٹیسٹ دیا تھا یہ تھی میری آج کی ویڈیو ای ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو کوئی بھی پارٹا چلا گو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتی ہوں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بخو سا رہیہ رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ